میں رہنے والا ہوں میرا گاؤں ایک کیلہ گاؤں ہیں ستیاں میں آپ گئے تھے جب الیکشن ہوئی تھی تو بہاں پر سر ایک بہت پرانی ڈمانڈ ہے ڈی ڈی سی صاحب نے بھی آپ کے پاکش رکھی تھی سر بہاں پر آئیس گنڈری نہیں ہے تو بچیوں کو پڑھنے کی بہت دیکھت آتی بہاں سے سر رامنگر آنا پڑتا ہے رامنگر جو گریب بچے ہیں وہ سر رامنگر کب سوویزہ کب دینے جا رہے ہیں کہ رامنگر میں بھی ہائیوے ہوگا اور رامنگر میں بھی ریل آئے گی ریلوے سٹیشن ہوگا سب ڈسٹرک ہسپیٹل ہے لیکن اس کا نام اب جو ہے ریفر ہسپیٹل بن چکا کیونکہ وہاں پر تین کی چار ڈکٹر ہیں ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ڈکٹر صاحب مغرق فاد ہے کہ آج جو ڈسٹرک لیول پر میٹنگ ہوتی ہی وہ آج آپ نے رامنگر میں کی ہے لیکن رامنگر کے لوگوں کو کافی امید دیں آپ سے رامنگر کی مددوں کی بات کریں تو رامنگر کا مددہ سب سے بڑا مددہ اس میں اثر جو رون میل سے لے کر رامنگر تک سڑک ہے اس کی کافی ہستہ غالت ہے تو کب تک رامنگر کے لوگوں کو اشید سڑک ملنے ملی نہیں اس کی بھی بات ہوگی ہے جس سڑک کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی یہ بھی چرچہ ہوئی ہے وہ بہت جلد شروع ہو رہا ہے اس کا ٹینڈر بھی ہو گیا ہے اور اس کا کام شروع ہونے والا ہے باقی ہاں آپ نے یہ ٹھیک کہا کہ ہم نے ایک نئی پدتی پرارم کرنے کا پریاز کیا ہے کہ زلہ ستر کی جو بیٹھ کے زلہ ہیڈکوٹروں میں ہی ہوا کرتی ہیں ان کو زلہ ہیڈکوٹر سے باہر نکالا جائے بلوک ستر پر لیا جائے آج رامنگر میں اس طرح سے بیٹھک کی گئی اس میں زلہ کے بیشے تو آئی آئے لیکن دھیان ایک طرح سے بلوک پر کیندری تو جاتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ رامنگر کے جو شیش بیشے ہیں وہ بھی آتے ہیں اور ایک سارے کے سارے جنپردینی تھی اس میں شامل ہوئے ایک پرکار کا جنتہ دربار لگا تو بہت ساری ایسی باتیں بہت سارے ایسے لوگ بہت سارے ہمارے سجن اور پرکار پتینی تھی جو زلہ ہیڈکوٹر نہیں پہنچ سکتے ان تک سرکار پہنچ سکے اس پریاس کو اس بھابنا کو لے کر کے جہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک ایشو سب سے بڑا ایشو ہے جو ہے سب ڈسٹک ہاسپٹل ہے لیکن اس کا نام اب جو ہے ریفر ہاسپٹل بن چکا کیونکہ وہاں پر تین کی چار ڈکٹر ہیں ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں وہ بھی بشے آیا ہے انہوں نے کہا کہ صاحب اس کے لیے ہمارے پاس ڈاکٹروں کی کمی ہے پردیش سطر پر میں نے کچھ ایک سجھاپ دیئے ہیں سی ایم او صاحب کو کہ آپ زلہ سطر پر بات کریے ڈی سی صاحب سے بھی کہا ہے کہ جب تک یہاں پر اس طرح کے ڈاکٹروں کی نیوٹی نہیں ہوتی سپیشلز ڈاکٹروں کی تب تک زلہ سے بائی روٹیشن یہاں پر ڈاکٹر لائے جائے ایک یا دو دن اور آخر کار کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہاں پر جتنے بھی جتنے پد ہیں ویکنسیوں پوری کی جائے سر میں ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے جس گاؤں سے میں رہنے والا ہوں میرا گاؤں ایک کیلہ گاؤں ہیں ستیاں میں آپ گئے تھے جب الیکشن ہوئی تھی تو بہاں پر سر ایک بہت پرانی ڈمانڈ ہے ڈی ڈی سی صاحب نے بھی آپ کے پاکش رکھی تھی سر بہاں پر آئیس گنڈری نہیں ہے تو بچیوں کو پڑھنے کی بہت دیکھت آتی بہاں سے سر رامنگر آنا پڑتا رامنگر جو گریب بچے ہیں وہ سر جہاں پر کمرہ نہیں لے سکتے ہیں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ گھر گھر تک ہر ویکتی کو اپنی پرتیبہ ہر بچے کو اپنی پرتیبہ کے انصار شکشہ پرابط کرنے کا حدیقار بھی ہو اور سویدہ بھی ہو اور یہ آپ کا جو بشے اس کو لے کر کے بھی کوئی فیزی بیلٹی ایک رپورٹ بنائی جاتی ہے اوڈیسی صاحب کے مدد نظر رکھی ہے کہ وہاں کتنی فیزی بیلٹی اس کو لے کر کے ایک ایک کر کے ہائر سکنڈری سکولز قائم کرنے اور جو اگزسٹنگ سکولز ان کو اپگریڈ کرنے کا بھی کرم شروع ہو گیا بہت سارے وہ بھی گئے ہیں اور دیرے دیرے آپ کے سارے کام سر ہوئے میں آپ کسرانہ کرتا ہوں کہ دویا چودہ سے پہلے جہاں پر کوئی بھی سڑک ایسی نہیں تھی جہاں پر گاڑی چل سکتی تھی اچھے دیکھے سے آئی بہت اچھے دیکھے سے گاڑی یہ جہاں بھی رہی ہیں گاؤں میں بہت لوگ خوش بھی ہیں سر باج پاسے لیکن سر جب مین مددہ جو تھا میں نے آپ کے بخش رکھا ہے ایک آپ کے مادیم سے آپ کو بھی بتائی ہے اور سارے زلے کو بھی کہ ایک بار پھر سے ادھم پور پورے دیش میں پی ایم جی ایس وائی کے سڑکوں میں نیروان میں نمبر ون آیا ہے اول نمبر پر اور ساتھی ساتھ آپ کا مان سر کی جھیل ریلیجس ٹوریزن سرکرڈ میں شامل ہو گئی ہے اور مان تلائی دیش تر کا سٹیٹ آف آرٹ ویلنیس سینٹر گھوشت ہو گا ہے سر رامنگر کب سویدہ کب دینے جا رہے ہیں کہ رامنگر میں بھی ہائیوے ہوگا اور رامنگر میں بھی ریل آئے گی ریلوے سٹیشن ہوگا ریلوے سٹیشن کیونکہ آپ کو رامنگر کی لوگوں کو آپ سے بہت ساری امیت نہیں ہے بلکہ ریلوے سٹیشن اور ریل کی یوجناہوں پر کام ہو رہا ہے ہو سکتا آنے والے سالن بہت جلدی ہو جائے اور ہائیوے بھی مجھے لگ رہا ہے اس دشاہ میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں پہلے سے بہت بہت دنے والے یہ تھے ہمارے ساتھ کیندری منتری شریف ڈاکٹر جتیندر سنگ جی اور ان کا صافتور ہم نے سبھی کوشن ان کے سامنے جڑے رہیں جمعو لداخ بیزرن کے ساتھ مجھے اور میرے کیمروینڈ کو دیجئے عزازت دنے والے